السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ من سیعات آمالنا من یهده اللہ فلا مزللہ ومن یزللہ فلا حادیلہ اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ لا واشہدو ان محمدن عبدہو ورسولو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فین خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شرل امور مہدساتها و کل مہدسة بدا و کل بدات زلالة و کل زلالة فی النار اما بعد فاوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانکا لا علم لنا اللہ معلم تنا انکا انتا لالی ملحکیم رب شرح لی صدری و یسر لی عمری و اہللو قدتم من لسانی افقہو قولی اللہم انفانی بمعلم تنی و علم نی ما ینفونی و زدنی علماء قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الہمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی اللہزین من قبلکم لعلکم تتکون سبحان ربک رب العزت اما یاسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہ احکم الحاکمین رب العالمین ارحم الراحمین ذل جلال والاکرام اصحائی اور قیوم ذات دی حمد و سنات باد درود و سلام سرورِ کونین آقاِ نامدار امام الانبیاء تائدارِ انبیاء خاتم الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ و سلام دی ذاتِ گرامی تے محترم بزرگو عزیز ساتھیو شابان دی آج تیس تاریخ ہو گئی کل رمضان المبارک دی پہلی ہوئے گی اور الحمدللہ مسلمان مومن روزے رکھن گے پورا سال انتظار کران دے اے رمضان المبارک اے رمضان المبارک اللہ دا مہمان مہینہ ہے اور جننی عزت والا مہمان ہوئے نہ اس دی تقریم انہی زیادہ کرنی جائی دی اللہ تعالیٰ آپ پہ سارے انہوں اس دی عزت کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اس دے فیوز و برکات حاصل کرن دی اللہ تعالیٰ دے کلوں آروروں کے اپنے گناہ دی مافی منگن دی اور اللہ تعالیٰ دی رحمت دا سوال کرن دی توفیق بحشے اللہ اپنیا رحمت دا نزول فرمائے اللہ تعالیٰ ساڑے تے مہربانیاں کرے ساڑے گناہ مافرما دے حج تک تا نہ پورے دنیا دے اور نہ ہی ساڑے ملک پاکستان دے حالات کوئی سور سکے ہیں کرونا وائرس ایس دی و با بھی دن بہ دن فیل دی جا رہی ہے فیبد المنان دس رہ سی کہ حکومت دی طرفوں یہ وی آڈر ہے کہ قریب ہو کہ نہ بیٹھو دور ہو کے بیٹھو تدوی بیان سنے گا قریب ہو کے بیٹھے تدوی سنندہ تو جو حکومت دا حکم ہے اس دی تعمیل کریے انشاءاللہ بیان سنے گا بھی نفع بھی دے گا فیدہ بھی دے گا اسی اللہ تعالی دی ذات و پر امید ہاں انشاءاللہ الرحمن رمضان المبارک دی آمد تے عیسدیاں جیڑیاں برکتاں نے رمضان المبارک دیا عیسدی وجہ تو اور خصوصاں جدو اسی روزے رکھاں گے انہا روزیاں دی برکت دی وجہ تو انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم دے نال ساڑھے کلو بیماریاں دور لے جائے گا وبان دور لے جائے گا یقین ایمان تا ہو نا چاہی دے احتیاط تا اللہ تعالیٰ دا قرآن بھی دست دے فرمایا عیسدے قریب نہ جاؤ عیسدے قریب نہ جاؤ اور پیارے آقا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وڈہ حکیم کائنات دے اندر کوئی آیا ہی نہیں اونا تو وڈہ سیانہ اونا تو وڈہ دانہ بھی اللہ نے پیدا ہی کوئی نہیں کیتا اور نا قیامت تا کہا ساکتا ہے تو پیارے آقا نے بھی سنو احتیاط برتندی تلقین کیتی تو لہذا احتیاط جو کہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو دستے نے اس موقع دے انہ دے استعمال کرنا چاہی دے انہیں احتیاط برتنے چاہی دے ہیں پانچ وقت دی اسی باقائدگی دن آل نماز پڑھئے اور باہوزو رہیے انشاءاللہ الرحمن یہ باہوزو ساڑھے تو دور رہن گیا پیارے آقا دے جیدہ صبح و شام دے اذکار دستے نے سانو ضرور کرنے چاہیے دینے آئے تو روٹین بنا لیے عادت بنا لیے اور حقیقت بات ہے کہ جنہ سی اس بیماری تو ڈر رہے ہیں اور سانو موت دا ڈر لگیا ہے موت نہ آجائے موت نہ آجائے یقینی بات ہے اگر اینا ڈر اللہ دی ذات دا ساڑھے دل دے اندر اندھا شاید کیسی ولی بن جاندے اللہ دی ذات تو نہیں ڈر رہے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام تے نہیں قرآن پاک دے بارہا مقام تے فرمایا یا ایہا اللہزین آمنتاک اللہ یا ایہا اللہزین آمنتاک اللہ حق تقاتے ہی ولا تموتنہ اللہ وانتو مسلم اے ایمان والے ہو میرے کلو ڈرو اس طرح ڈرو جس طرح میرے کلو ڈرندہ حق ہے تو ہنو موت آئے تے اس حالت دے اندر کے تو اسی فرما بردار ہو یا ایہا اللہزین آمنتاک اللہ والتنظر نفس ما قدمت لگت یا ایہا اللہزین آمنتاک اللہ وقولو قولا صدیدا جگہ جگہ تے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا میرے کلو ڈرو میرے کلو ڈرو اللہ ہی او ذات ہے کہ جس دا ڈر اگر ساڑے دلان دے اندر آ جائے تے غیران سارے آن دے خوف ساڑے دلان چو نکل جانگے او غیر بے شک کوئی اپنے آپنوں رب کہلائے بے شک کوئی مشرق ہوئے دشمن ہوئے جانی دشمن ہوئے اللہ اکبر بے شک کوئی وبا ہے یا بیماری ہے او غیر دی ذات دے اندر آن دے او سارے در ساڑے دلان چو نکل جانگے اور جس دے دل دے اندر اللہ دے حضور کھڑے ہوندہ در پیدا ہو گیا اللہ تعالیٰ فرمان دے وَلِ مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ میں یہ جے لوگ ہم آستے دوریاں جنتاں بنائی ہیں اللہ اکبر رمضان المبارک دی آمد ہے انشاءاللہ الرحمن آج نمازِ مغرب تو رمضان المبارک شروع ہو جائے گا انشاءاللہ الرحمن نمازِ ترابی بھی ادا کیتی جائے گی حالات دے پیشِ نظر ہو سکتا ہے حکومت دی طرف ہوں ہو سکتی بدے سانو کراندے اندر پڑنی پہ لیکن نمازِ ترابی پڑنی ہے قیام اللیل کرنا ہے راتی نماز نمازِ ترابی قیام اللیل دے اندر قرآنِ پاک دی طلاوت کرنی ہے رو رو کہ اللہ تعالیٰ نو منانا ہے اپنے گناہ دی معافیاں ربکلو منگنیاں ہیں توبہ توبہ اللہ دی طرف رجو ایک کرنا ہے اللہ توبہ قبول کرنا والا ہے وہ ساڑی توبہ نو قبول کرے گا استغفار دی کسرت کرنی ہے اللہ اکبر ساری ساری راتوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزیاں دیاں راتاں دے اندر ساری ساری رات داوی قیام کیتا ہے اور قرآنِ پاک دی طلاوت کر کر کے اپنے رابنوں منانا ہے اپنے راب دے نالگلہ کرنیاں ہیں اور جیڑیاں ساڑے اندر کمیاں کمزوریاں ہیں کتائیاں ہیں ساڑی زبان غلط چل دیئے غلط بول دیئے چھوٹ بول دیئے گلہ شکوا کر دیئے گیبتہ چگلیاں کر دیئے اپنی زبان نو محفوظ کرنے اپنی نگاہ نو محفوظ کرنے غلط پاسے اٹھے نہ کوئی غلط دیکھے نہ اپنے کنہ نو محفوظ کرنے اپنی چال ڈھال دا خیال کرنا ہے اپنے وجود دا خیال کرنا ہے اے ساڑی اسلاح واسطے مہینہ آندہ ہے اے ٹرینگ ہے مومنہ دی مسلمانہ دی ساڑی تربیت دا سال بعد ایک مہینہ آندہ ہے موسمہ دے اندر جویں موسمِ بہار ہے ایسے طرح ساڑے روحانی روحانی ساڑی روحانی کائنات دے اندر رمضان المبارک دا مہینہ ایک اکسیر ہے اے موسمِ بہار ہے ساڑے واسطے لہٰذا اس موسمِ بہار دے اندر اپنے دلان دی ویران بنجر زمینوں آباد کرئے اے لہ لہا اٹھے اللہ تعالی دی رحمت دے نال رمضان المبارک دے فیوز و برکات دے نال لا الہ الا اللہ کائن دے نال جنت دے اندر پودا لگ جند ہے سبحان اللہ کائن دے نال اللہ جنت دے اندر پودے لگا دے اندہین الحمدللہ کائن دے نال ساڑے واسطے جو اللہ نے جنت تیار کیتی ہیں وہ تھے پودے لگ دے ہیں اللہ اکبر کائن دے نال جنت دے اندر پودے لگ دے نے جنہ اسی ذکر اذکار کرانگے رب نو یاد کرانگے انہیں جنت دے اندر اللہ تعالی واسطے اوہ جنت جس نو باگ کیا جند ہے جنت اوہ چٹیل میدان ہے اس دے اندر اسی پودے لگائیے اللہ دا ذکر کریے اللہ دے ذکر دے نال اپنے دل دی بنجر زبین نو آباد کریے اساڑے واسطے موسمِ بہار ہے روحانی کائنات دے اندر رمضان المبارک دے مہینے نو ایک بڑی اہمیت حاصل ہے جس طرح اللہ تعالی نے مومنہ دے واسطے رحمتہ والا برکتہ والا مہینہ مہینہ بنا دیتا رمضان المبارک اللہ تعالی نے اس مہینے نو ایک شان اے بھی بکھی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْعَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُومِنِينَ اللہ تعالی فرمائے دے وَعُنزِلَ وَعُنزِلَ فِيهِ الْقُرْعَانِ شَهْرُ رَمَزَانَ اللَّذِي اُنزِلَ فِيهِ الْقُرْعَانِ رمضان المبارک دا او مہینہ او مبارک مہینہ ہے جہس دے اندر اللہ تعالی نے قرآن پاک نو نازل فرمایا اس قرآن دی وجہ تو اللہ تعالی نے رمضان المبارک نو عظمت اتا فرمائی عزت اتا فرمائی شان اتا فرمائی کہ اس دے اندر اللہ تعالی نے قرآن پاک نو نازل فرمائے اللہ اکبر وقت بڑا مختصر ہے اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے دے اندر دینی اخروی بڑے سارے فیدے رکھے نہیں میں تھوڑے جا قرآن پاک دے اندروں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح آحادیث دے اندروں وہ فیدہ ممنباس دے مختصر عرض کرنا چاہنا قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والسائمین والسائمات والحافظین فروجہم والحافظات والزاکرین اللہ کسیرم والزاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا و عجر نازیم اللہ تعالیٰ فرما دے انہیں روزہ رکھن والے مرد تے روزہ رکھن والیاں عورتاں اپنے شرمغامہ دی اپنی عزت دی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عزت دی حفاظت کرنے والیاں عورتاں اللہ دا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور اللہ دا بہت زیادہ ذکر کرنے والیاں عورتاں اللہ تعالیٰ نے انہ واسطے تیار کر رکھیا ہے مغفرتا و against نازیما اللہ نے اپنی مغفرت انہ واسطے تیار کیتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے بخشش انہ واسطے تیار کیتی ہے انہ لوگانوں اللہ تعالیٰ نے بخشنا ہے و against نازیما بہت بڑے عجر انہ واسطے تیار کر رکھ رمضانippedبارک مبارک دے اندر روزے رکھاں گے ایسی مسلمان مرد بھی رکھن گے بی بیاں بھی رکھن گیاں اور رمضان مبارک دے اندر تہار قسم دی اللہ تعالی نے سادھے تے مہربانی کیتی ہوئے گی بہت زیادہ ایسی اللہ تا ذکر کر آگے اللہ اکبر یہ جے لوگاں واستے اللہ تعالی نے مغفرت بھی رکھی ہے اور عجر عظیم بھی تیار کر رکھے اس مہینے دے اندر جہنم دے دروازے سارے بند کر دیتے جاندے نے اور جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے پیارے آقا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دے نے اذا کان اول لیلت من شہر رمضان جدو رمضان مبارک دی پہلی رات ہی اندیے سفدت الشیعاتینو مردت الجن جنت شیطانہ نو قید کر دیتا جاندہ ہے جکر دیتا جاندہ ہے وغلقت ابواب النار جہنم دے دروازے سارے بند کر دیتے جاندے نے فلم یفتح منہ باب اندے چو کوئی جہنم دا دروازہ کھل دا نہیں وفوتحت ابواب الجنہ تے جنت دے دروازے سارے ہی کھول دیتے جاندے نے فلم یغلق منہ باب تے کوئی دروازہ بھی پورے رمضان جنت دا بند ہندہ ہی نہیں جنت دے دروازے کھل لینے آؤ کوئی جنت دے اندر جانا چاہتا ہے جنت دے دروازے سارے کھل لینے اللہ تعالی نے رب رحمان نے ایس رمضان المبارک دی برکت دی وجہ تو جنت دے دروازے کھول دیتے جہنم دے دروازے بند کر دیتے اور ارشاد فرمایا جیڑا جنت جانا چاہتا ہے جلدی دنال چلا جائے اگے پچھے جنت جانواستے جنت دے دروازے تھے جام آگے اور جنت دا دربان پچھے گا کون جے کتھو آئے جے کی عمل لے کی آئے وہ جواب دینا پہے گا لیکن رمضان المبارک دی برکت دی وجہ تو اللہ تعالی نے دربانہ نو پشاہ ہٹا دیتا جنت دے دروازے کھول دیتے جیڑا جنت دے اندر جانا چاہے چلا جائے اللہ اکبر تیسرہ فائلہ اللہ تعالی اس ماہ مبارک دے اندر روزانہ افطاری دے وقت بڑی ساری تعداد جہنم چو آزاد کر کے جنت دے اندر پیش دیں حدیث مبارکہ اللہ افطاری دے وقت لوگانو جہنم چو آزادی دے دے کے جنت دی طرف پیشی جا رہنے اور ہر رات یہ عمل اندے حدیث مبارکہ دے اندران دے ہر رات افطاری دے وقت اللہ تعالی لوگانو جہنم چو آزادی دے کے جنت پیش دیں اللہ رمضان المبارک دے روزان دی وجہ توں پیارے آقا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا من ساما رمضان ایمانا و احتصابا وفر لہو ما تقدم من زمبه جیڑا رمضان المبارک دے روزے ایمان دی حالت دے اندر ثواب حاصل کر نواز دے رکھ دے اللہ حضرت صاحب کا گناہ سارے ہی ماف کر دیں اللہ اکبر انہ روزان دی برکت دی وجہ توں ساڑھے سارے صاحب کا گناہ ماف ہو جانگی اور دوسری حدیث من قام رمضان ایمانا و احتصابا وفر لہو ما تقدم من زمبه اس حدیث چاہیا من ساما جیڑا روزے رکھے ایمان دی حالت دے اندر اور ثواب حاصل کرن واسطے اللہ صاحب کا گناہ ماف کر دے گا اس حدیث مبارکہ دے اندران دا من قام رمضان جیڑا رمضان المبارک دیاں راتان دا قیام کرے ایمان دی حالت دے اندر ثواب حاصل کرن واسطے وفر لہو ما تقدم من زمبه اللہ تعالیٰ اس دے بھی سام کا گناہ ماف کر دے گا اور ایک حدیث مبارکہ دے اندران دا من قام لیلت القدر ایمانا و احتصابا وفر لہو ما تقدم من زمبه جیڑا لیلت القدر دی راتان دا قیام کرے ایمان دی حالت دے اندر ثواب حاصل کرن واسطے اللہ اس دے بھی سارے سام کا گناہ ماف کر دے اگلا فیدہ فرمایا روزے آن دے مہینے رمضان و مبارک دے اندر روزے تو ود کے کوئی عمل نہیں فرمایا فَإِنَّهُ لَا عَدْلَ لَهُ روزے دا احتمام کرو روزے دے برابر کوئی دوسرا عمل نہیں اللہ ہوئی پیارے آقا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قلو عمال ابن آدم آدم دی اولاد دے سارے عمل يُزَاعَفُ الْوَدْعِ جَنْدِنِي الْحَسْنَةُ عَشْرُ عَمْسَالِحَ ایک نیکی نو دس نیکیاں تک الَا سَبِي مِعَتِ زِفٍ اور ایک نیکی دس تو لے کے ست سو گناہ تک ودا دیتی جان دیئے قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ تِعَلَّا تَعَلَّا اللہ تعالیٰ قرآن پاک دے اندر ارشاد فرماندے نے حدیث مبارکہ دے اندر حدیث قدسی بن گئی فرمایا اللہ صوم پہلے حدیث مبارکہ نبی علیہ الصلاة والسلام دا فرمانے کہ آدم دی اولاد دا ہر عمل دس گناہ تو لے کے ست سو گناہ تک ودا دیتا جان دے بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے ایک نیکی نو ست سو گناہ تک اللہ تعالی رمضان المبارک دے اندر ودا دینے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندے نے مگر روزہ فَإِنَّهُ لِي وَانَ عَجْزِ بِهِ روزہ ست سو گناہ تک نہیں او خالص مومن رکھ دائی میرے واسطے اس دی جزا ست سو گناہ تک کچھ بھی نہیں اس دی عجر اس دن میں دیاں گا جس دن روزے دار میں نو ملے گا اس دی جزا میرے ذمہ ہے روزہ دا انہ ودا عجر کسے عمل دا عجر اللہ نے اپنے ذمہ نہیں لیا روزہ دا عمل اپنے ذمہ لے لیا عجر اپنے ذمہ لے لیا کہ روزہ دی جزا میں ہی دیاں گا کیونکہ روزہ دے اندر دکھلاوا نہیں بناوٹ نہیں فَإِنَّهُ لِي روزہ دار فقط میری رضا دی خاطر روزہ رکھ دائے فَإِنَّهُ لِي وَانَ عَجْزِ بِهِ اس روزہ دار نو اس دی جزا میں ہی دیاں گا عیسائی میں فرہتائن روزہ دار واسطے دو فرہتائن عزا افطرہ فارحہ جدو افطار کردہ ہے وہ دو خوشند ہے وَإِذَا لَاقِيَا جدو اللہ جدو اللہ نو ملے گا فَجَزَاهُ فَارِحَ او جزا اللہ تعالی دی طرفو اس دے واسطے ہوئے گی جدو اللہ تعالی دی ملاقات کرے گا دو خوشیاں نصیب کردہ ہے افطاری دے وقت خوشی اور دوسری خوشی اللہ دی ملاقات دی ہوئے گی نالی فرمایا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اوہ زاد دی قسم جیس دے قبضہِ قدرت دے اندر میں محمد دی جان ہے لَا خَلُوفَ فَمِشْسَائِ مِي روزے دار دے مو دی خوشبو عطیبو انداللہ من ریح المسک اللہ نو کسطوری دی خشبو تو بھی زیادہ محبوب اللہ اکبر اے روزے کل قیامت والے دن سفارش کرنگے فرمایا اَسْسِيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت دے دن روزے بھی اور اللہ دا قرآن بھی مومن واسطے اس دے واسطے اللہ دے کلوں سفارش کرے گا سَيَكُولُ السَّيَامُ روزے کہنگے اے رب مناتو تَعَامَ وَالشَّهَوَاتَ بِنْ نَحَارِ میں دن دے وقت اَنو کھان پین تو روکی رکھیا اَنو شہوات تو روکی رکھیا فَشَفَّنِ فِي میری سفارش دے حق دے اندر قبول فرما قرآن پاک کہے گا وَيَقُولُ الْقُرْآن قرآن کہے گا مَنَاتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ یا اللہ بَعْرَاتُنُو اَنو سَون تو روکی رکھیا ہے میری تلاوت کردہ رہا قیام دے اندر بیٹھ کے میری تلاوت کردہ رہا فَشَفَّنِ فِي یا اللہ میری سفارش دے حق دے اندر قبول فرما اللہ حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے پیارے آقا فرما دے اندر فَایُو شَفَّعَان اللہ تعالیٰ قرآن دی وِي سفارش قبول کر لے گا روزے دی سفارش قبول کر لے گا اس روزہ رکھن والے قرآن پرن والے دے حق دے اندر اللہ تعالیٰ روزیاں دی اور انہ دی سفارش قبول کر دیا ہویا اللہ تعالیٰ اس روزے دار نو ماف کرے گا اور جنت عطا فرما دے گا روزے دے جسمانی فوائد تُسی جان دینے روزہ رکھن دینا اللہ تعالیٰ قوت مدافعت ودا دین دینے نظام حازمہ دی درستگی ہو جان دی یہ انٹی الرجک ہے اور اس دے نال نال بلڈ پیشر شوگر اس ساریاں دیگر امراض تھے آئی دے حکماء اور طبیب حضرات نے دسیہ روزہ بڑا ہی مفید ہے بڑا ہی مفید ہے اللہ تعالیٰ سانو پیارے آقا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ سنت دے مطابق روزے رکھن دی توفیق اطافرمائے رمضان المبارک گزارن دی توفیق اطافرمائے غریب غربادہ خیار رکھن دی توفیق اطافرمائے جیڑے ساڑے نال روزے نہیں رکھ سکتے انہ دے نال خیر خائی کرن دی توفیق اطافرمائے اللہ تعالیٰ ساڑے تو ایس و بعد خاتمہ کر دے جیڑی کے بڑی محلق ترین ہے جس تو سارا عالم ڈر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس نو دور بگا دے اللہ تعالیٰ شفامہ اطافرمائے ساڑے بیمارانو اور جیڑے فوت ہوگین جنت الفرداؤس اطافرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین